ریڈی ہے ہماری آپس میں کافی اچھے ڈسکیشن نہیں ہے اور مولانا صاحب نے آپ کے سامنے کہا کہ ہم نے اس مساویدوں کو مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کسی طور پر اس مساویدیں کو نہیں ماننے نمبر دو بات یہ ہے کہ اس وقت جو اپوزیشن ہے ہم نے یہ پیسلہ کیا ہے آپس میں کہ جو بھی چیز ہوگی ہم اپوزیشن آپس میں مشاورت سے معاملات کو آگے بڑھائیں گے اور تمام ہم جتنی بھی پارلی بران کے اندر ہم جو بھی کریں گے ہم مشاورت سے کریں گے اس وقت جو ملک میں سیچویشن ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ ایک طرح بلوچستان میں جتنی بیچینی ہیں خیبر پختنخواہ کے جو مرج ازلا ہے اور درجو بیچینی ہیں اور پورے پاکستان میں ایون کراچی اور لاہور اور خاص کر جو کچھے کے ڈاکو کیشوزیں تو اس وقت اس ملک میں کوئی امن و امان کی صورتحال وہ بہت تشوشناک ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز خاص کر اپوزیشن ان کو اس پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور اکٹھا آواز اٹھانے چاہیے اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس معاملے میں تمام اپوزیشن پارٹیاں ایک پلٹ پارم پہ تھی اور ایک بوک پرکتی تھی اس لئے ہی جو پیکج آیا تھا جو کہ جس طرح چپایا جاتا تھا یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح ہوا ہے کہ کوئی کانوسازی ہو اور پھر اتنا بڑا ایک آئینی پیکج ہو جس کی ففٹی سکس ایمینڈمنٹ تھی اور وہ عوام تو چھوڑے اپنے اور اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹیرین سی بھی چپائے رکھا اپنے پارلیمنٹیرین سی بھی چپائے رکھا اور پھر یہ تو پارلیمنٹ کا حق ہے کہ آپ جو بھی کانوسازی لائے اس کی اوپر اوپن ڈیبیٹ ہو اس کی اوپر ڈسکشن ہو اس کی اوپر مختلف آ رہا ہے تاکہ اگر وہ عوام کی انٹرس پہ ہو اگر آپ چند محسوس لوگوں کی انٹرس کیلئے کام کریں اور اس کیلئے قانون بنائیں اور پرسن سپیسپک ہو اس قانون سازی کو ہم کسی بھی طور میں نہیں مانتے کل جو ہے نا بہت بڑا اوہرہ ہے لاہور میں جو کہ وہ کلاکی کنونشن ہو رہا ہے اس کی رکمنٹیشن بھی آئیں گے ہم اس کی رکمنٹیشن کو بھی سامنے رکھیں گے اور ہماری کوشش ہوگی کہ جو بھی معاملات ہو اس پہ ہم مشترے کا موقع پتا ہے دیکھا ہمارے پاس ابھی تک اپیشن کوئی رابیتہ نہیں آئے اور جب آئے گا تو پھر اس پیس دیکھیں گے اسے صاحب جو آپ کے ایم این ایس غیب تھے ان میں سے ایک ساد اللہ بلوچ تو آگے واپس باقی ابھی بھی غیب ہیں ان کا کچھ پتا چل سکا ہے بلکل واپس آئے ہیں سادت بلوچ کی آپ نے ویڈیو دیکھی آپ لوگوں نے یعنی اس ظلم کو دیکھیں کہ ان کی بیوی ان کی بیٹی انہیں ان کے گھر کے خواتین کو اغوا کیا گیا اور پھر جو ہے نا اس کو کہا گیا کہ اب اس کے بدلے جنہوں ووٹ دے کیا اس طرح قانون سازی ہوگی ویسے اس پہ تو آپ لوگ بھی کر کے بات بور رہے ہیں مطلب یہ کیا ہے اس ملک یہ ملک کیسے چلے گا باقی غیب جو ہے واپس آئے ہیں جو مجھے رپورٹ ہے ابھی ابریوک صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ واپس آئے ہیں انہوں نے اپنی ویڈیو بھی دی ہیں انہوں نے بیان دیا ہے کہ ہمیں زبردستی جو ہے نا ہوا کیا گیا تھا جب بھی ضرورت ہوگی ہم اوٹ صرف اوٹ صرف امران خان کے آرڈر اور ڈسٹرکشن پہ دیں گے دیکھیں حکومت تو آپ کو پتا ہے کہ حکومت تو حکومت ہے نہیں پارلیمنٹ میں جو ہے نا فارم سنتانیس کے لوگ بیٹھے ہیں ایک زالی طور پر ایک پارلیمنٹ بنی ہے اگر اس ملک کی بلا کرنی ہے تو اس کی لئے یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے نا الیکٹرل ری فارم ہو الیکشن کی فری الیکشن ہو تاکہ صحیح پبلک کے نمائند وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے اگر کوئی یہاں جو ہے نا عوامل اس کو مسترد کیا ہو ریجیکٹ کیا ہو اور اس کی جگہ آپ کسی اور کو لے کے آئے اور اس کو پارلیمنٹ کا نمائندہ بنائے تو وہ کیسے پبلک کا وہ کریں گے خیال لکھیں گے اس لئے ضروری اس بات پہ ہے کہ ایک مضبوط پارلیمنٹ ہو اور مضبوط پارلیمنٹ میں وہ تب ہو سکتا ہے جب صحیح نمائندگی ہو عوام کی نمائندگی ہو تو پارلیمنٹ کو بیٹی ہے اور پارلیمنٹ کو بیٹی میں تو ہم بیٹے ہیں اور پارلیمنٹ کے اندر جو کو بیٹی بنتی ہے ہم اس پر اپنا انپورٹ دیں گے دیکھو مجھے کوئی علم نہیں ہے کیونکہ میں نہیں دیر کرتا ہے اس کو اور اگر اس طرح یہ کرتے ہیں ایک طرفہ ڈیسیجر کرتے ہیں تو پھر ہمارے اور کو بیٹی پر بیٹنے کی کوئی جواز نہیں بنتا مصر صاحب یہ بتا دیں کہ اب یہ تیہ ہو گیا کہ پوری اپوزیشن جو ہے وہ آئینی ترمیم پر جو بھی موقف ہوگا ایک ساتھ جائے جی انشاءاللہ بلکہ ہاں یہ تیہ ہوا ہے کہ جو بھی آئینی ترمیم ہوگی وہ ہم اس پر مشترے کا موقف رکھیں گے سر یہ اکتر مندل صاحب کی طرف سے کچھ چیزیں ہو رہی تھی آئینی ترمیم پر اگر وہ کلیر کر دیں کیا سٹینڈ آپ موقف کیا رہا ہے آپ پر اسٹینڈ تو وہی جو آپ سپیکر صاحب نے عزق حیزہ صاحب میں جس میں بات کی ہمارا سٹینڈ شروع سے واضح تھا کہ ہمیں ڈراب دے گئی تھی اور ایک ڈراب بلاول بٹو صاحب نے سردار صاحب کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ دونوں ڈراب وہ نہیں ہے وہ الگ الگ ہے یعنی اب تک جس طرح جو بات کہی ہے کہ جب تک آپ اپنے اپنے لوگوں کے سامنے انہوں نے ڈراب کو اپن نہیں کیا ہمارے ساتھ بھی لائے دراب جو ہے ابھی تک وہ کنفیوجن ہے ابھی مولانا صاحب کے پارٹی کو جو جماعت کو جو ڈراب دی گئی تھی ہمیں دی مجھے خود جو اللہ منسٹر نے جو دی سی اراد کو اور سردار صاحب کے ساتھ جو ہے بلاول بٹو صاحب نے جو شیئر کیا تھا اس میں بھی فرق یعنی جو اس کے اپنی جماعت کے لوگوں کو اپنی پارٹیوں کو ابھی ٹاک شو میں آپ دیکھ لیں ان کے میمبران اسمبلی میمبران یعنی ہر ایک آلگ آلگ بات کر رہے تو اس میں ہم نے تو پہلے سے شروع سے کہا کہ ہم نے اس کو مسرط کر دیا ہماری پارٹی نے اس سے پہلے بھی اور ہم آلائنس کا حصہ ہے آپوزشن آلائنس کا حصہ ہے جو بھی فیصلہ ہوگا تو آلائنس کے پلیٹ فرم سے ہوگا دو ووٹوں کے بدلے دو ہزار میسنگ پرسن کے بارے میں اس میں ہم سے وہ لسٹ بھاگی گی جس طرح ہمیشہ یہ دنائے کرتے رہے کہ بہت سارے لسٹیں ہیں کہ پہنچ آزار سے بھی اوپر ہے لیکن ہماری جو آتینٹک لسٹ ہے دو آزار ہم نے وہ لسٹ دے دی اب یہ دیکھیں کہ اس میں کہاں تک وہ پراغلس کرتے ہیں اور اس کو اڑھا دے یا اصل ڈراب دیتے ہیں اس کے بندے یا بندی دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ نے اسی بات کی ہے اسی بڑا وزاق کیا ہو سکتا ہے میں نے پارلیمنٹ میں کیا یہ چوری ہو سکتی کانوزد نہیں ہو سکتی نہیں وہ گئے ہیں کوئٹہ میں تھا اور اس کا اپنے پارٹی کو اجلاس ہو رہا ہے اس کا اپنے پارٹی کو اجلاس ہے اس کا چلسہ ہے اس کیلئے تیاری شلسلہ ہے وہ ہمارا ٹویٹر ہے ہم اس کے ساتھ مشترے کا طور پر آگے بڑھیں گے نہیں دیکھیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا وہ جو کچھ کرے گا تو وہ ہمارے ساتھ شیئر کرے گا اور ہماری ایک نیگر کمیٹی اس کو دیکھیں گی اس کے بعد ہم کوش کریں گے کہ جو ہماری باہمی انڈرسٹیننگ سے کوئی چیز آگے بڑھا ہے دیکھیں اللہ خیر کرے جی بس بجی یہی میں اچھا ہو جو ہوں شکریہ شکریہ شکریہ